ہم اس سے عبادت کی حد تک تو مکتلے عبادت ہوئے ہیں یعنی کوئی بھی عمل اگر دنیا دکھاوے کے لیے کیا جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے چاہے غضو ہو چاہے غصل ہو چاہے تیمم ہو چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے قصد ہو چاہے حج ہو عبادتوں میں جتنی عبادتیں ریا خراب اور کسی ریا کو ختم کرنے کے لیے نماز اور اس جیسی عبادتوں میں قربطن اللہ کہا جاتا ہے قربطن اللہ جو رکا ہوا جملہ تو ہر ایک کو ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے حکم خدا کی خاتے یعنی میں ریا کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے کسی نفرے اور فائدے کے لیے خلا عبادت انجام نہیں دے رہا بلکہ قربطن اللہ صرف حکم خدا کے لیے دیکھئے نیت میں اہم ترہیم چیز یہ ٹکڑا وہ لنبی توڑی نیت کرنا کہ حضور کر جاؤں واسطے دور ہونے حدث کے مباہ ہونے نماز کے واجب قربطن اللہ اس کا اہم تکڑا صرف آخری قربطن اللہ یہی وجہ کہ جب ہم امام خمینی اور آغا خوی کی توضیع المسائل اٹھا کے دیکھتے ہیں اس نے حضور کے تمام مسائل پڑھ رہا ہی یہ والی نیتی نہیں لکھی ہے جو ہم تو بچمنے سے رکھائی جاتی ہیں صرف ایک مسئلہ آیا ہے شرائط کے حضور میں ساتنی شرد دیا ہے کہ حضور قربط کی نیت سے انجام دیا جا جنہیں حکم خدا کی خاص ہے پھر اب اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ جب یہ بات تیہ ہوگی مستحلیل کا فدوا یہ عبادت صرف اللہ کے لئے ہونا چاہیے تو